سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن بار بار کہا کہ نواز شریف کو چیک کریں ہمیں تو لگتا تھا کہ نواز شریف جہاز کی سیڑھیاں بھی نہ چڑھ سکیں گے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے فوج سے کوئی مسئلہ نہیں پاک فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے منتخب حکومت آئین کے مطابق کام کر رہی ہے آج پاک فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے پائلٹ واپس کرنے اور کرتارپور رہداری کے فیصلوں پر فوج ساتھ کھڑی ہوئی آرمی چیف نے گلگت بلتستان پر مجھ سے پوچھ کر اپوزیشن سے میٹنگ کی تھی اپوزیشن کے احتجاج پر وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں چوری کرنے کے لیے اقتدار میں آتی ہے اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں آ کر استیفہ نہیں دوں گا اپوزیشن جو کرنا چاہے کرے مجھے کوئی فکر نہیں اپوزیشن کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن انہوں نے قانون توڑا تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے پرویس مشرف کے دو این آر او نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ڈاکوں کے ساتھ سمجھاتا ہو گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا حکومت چھوڑ دوں گا لیکن انہیں این آر او نہیں دوں گا اپوزیشن اس تیفے دے ہم پھر الیکشن کرا دیں گے نواز شریف بے شرمی سے جھوٹ بول کر بیرون ملک گئے وزیر آزم کہتے ہیں انہوں نے اتنی بیماریاں گنوائی کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف مرنے والے ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ترجمان دفتر خارجہ نے ناکرونو کاراباک میں آرمینیا کے خلاف پاک فوج کی آزربائیجان کی فوج کے ہمراہ لڑائی سے مطالف خبروں کو بے بنیاد اور افواہیں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات غیر ذمہ دارانہ ہیں تاہم ناکرونو کاراباک پر آزربائیجان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ ناکرونو کاراباک کی صورتحال پر پاکستان کو گہری تشویش ہیں اور آزربائیجانی شہری آبادی پر آرمینیا کی طرف سے بھاری شالنگ نہایت افسوسناک ہے اس سے پورے خطے کے امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا مزید کشید کی سے بچنے کے لیے آرمینیا فالی طور پر فوجی کاربائی بند کرے آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی آزربائیجان کا ساتھ دینے کی خبریں بے بنیاد قرار ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ناکرونو کاراباک پر آزربائیجان کی مکمل حمایت کرتے ہیں مکاروسائن ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے خواتین پر تشدد روکنے اور ان کے حکوم کے تحافظ کے لیے ہماری حکومت قانون سازی کے لیے کوشاں ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود نے گزشتہ روز خواتین سے متعلق چوتھی عالمی کانفرنس کی پچیسنی سالگیرہ کے موقع پر منعقدہ اجلاس سے بزریا ویڈیو لنک قطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے آغاز ہی سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں ہماری قامی ترقی کا رخ سنفی احساس پر مبنی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا گزشتہ صدی میں خواتین کے حقوق کی تحریک نے نمائیہ کامیابیاں حاصل کی تاہم اب بھی خواتین کے سماجی اور سیاسی شعبوں میں کام کرنے میں رکاوٹیں حائل ہیں ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں واضح رہے کہ پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ کے لیے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے بلخصوص حالیہ دنوں میں خواتین پر جنسی حملوں کے تناظر میں ہنگامی بنیادوں پر قانون سازی کا عمل آگے بڑھایا گیا دوسری طرف کامیاب جوان پروگرام کے تحت بھی خواتین کو خصوصی اہمیت دی گئی اس پروگرام کے لیے سو ارب روپے کی جو رقم مختص کی گئی ہے اس میں پچیس ارب روپے خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں in pakistan we are endeavoring to create a welfare islamic state based on the model of riasotif madکی with due protection and promotion of the rights of women our national development paradigm is gender sensitive the flagship ΣARS or compassion program for poverty alleviation ہماری قومی ترقی کا روخ سنفی احساس پر مبنی ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں اب بھی خواتین کے سماجی اور سیاسی شعبوں میں کام کرنے میں رکاوٹیں ہائل ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان تو شخانہ ریفرنس میں شتہاری ملزم نواز شریف کی کتنی زمین اور کتنی ملز میں کتنے شیئرز ہیں ان سب کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئیں الیکشن کمیشن ایف بی آر اور ایس ای سی پی نے نیب کو ریکارڈ فراہم کر دیا جس کے مطابق نواز شریف کے چار کمپنیوں میں شیئرز ہیں نیب کے توفتیشی افسر محمد راہیل آزم نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے اساسوں کے لیے الیکشن کمیشن ایف بی آر اور ایس ای سی پی کو خطوط لکھے تھے نیب رپورٹ کے مطابق محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف کے چار لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو پچاس شیئرز ہیں ہدیبیا پیپر ملز میں نواز شریف تین لاکھ تین تالیس ہزار چار سو پچیس شیئرز کے مالک جبکہ ہدیبیا انجینئرنگ کمپنی میں نواز شریف کے شیئرز کی تعداد بائیس ہزار دو سو تیرہ ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف اٹالیس ہزار چھے سو چھے شیئرز کے مالک ہیں نواز شریف کے مختلف نیجی بینکس میں تین غیر ملکی کرنسی سمیت آٹھ اکاؤنٹس ہیں ان کے پانچ پینک اکاؤنٹس میں چھ لاک بارہ ہزار روپے موجود ہیں نیپ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس میں پانچ سو چھے سٹھ یورو، چھے سو اٹھانوے امریکی ڈالرز اور چار سو اٹھانوے برطانوی پاؤنٹس موجود ہیں رپورٹ میں نیپ کا کہنا ہے کہ لڈی اے، لاہور اور شیخ اپورہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنرز، مری کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی رپورٹ دی ہے نواز شریف اور ان کے زیرے کفالت افراد کے نام لاہور، شیخ اپورہ، مری اور ایپٹابات میں جائدادیں ہیں جبکہ مری میں بنگلہ، چھانگلہ گلی، ایپٹابات میں پندرہ کنال کا مکان اور اپر مال لاہور میں جائداد شامل ہیں نیپ رپورٹ میں نواز شریف اور ان کے زیرے کفالت افراد کے نام 1752 کنال سے زائد زرعی ارازی شامل ہیں لاہور کے موضوع مانک میں 936 کنال، موضوع بڑو کسانی میں 299 کنال زرعی ارازی شامل ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے موضوع مال رائیون میں 103 کنال موضوع سلطان کے میں 312 کنال زلہ شیخ پورا کے موضوع منڈیالی میں 14 کنال اور موضوع فیروز وطن میں 88 کنال ارازی شامل ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس لاہور اور اسلام آباد کے مطابق نواز شریف کے نام پر تین گاڑیاں اور دو ٹریکٹرز ریجسٹرڈ ہیں جن میں ایک لینڈ کروزر دو مرسیڈیز بھی شامل ہیں نواز شریف بینک اکاؤنٹس گاڑیوں جائدادوں کے مالک اتھاسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں نیپ کے تفتیشی افسر نیپ صاحب عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون متحد ہے نون لیگ کو جھکانا خام خیالی ہوگا ہمارا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ہو جاؤں گی یہ سیاہی ان کے اپنے مو پر ملی جائے گی شاہد خاکان اباسی گرفتار ہوئے تو رانہ سنہ اللہ آ جائیں گے ہمیں گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہمیں پتا تھا کہ جو راستہ چنا ہے اس میں مشکلات آئیں گی ہمیں گرفتار کیا گیا تو نواز شریف لندن سے قیادت کریں گے مریم نواز کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے نواز شریف کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا وہ تین بار وزیر آزم رہے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم لیگ نون پورے پاکستان کی جماعت ہے نواز شریف نے یقینی بنایا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اکھٹی چنے اس حکومت کی بنیاد ہی کمزور ہے ایک جھٹکہ لگا تو سہ نہ سکیں گے موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے گر جائے گی حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان سازش کے ذریعے آئے ہیں میں نہ وزیر آزم کو مانتی ہوں نہ اس جالی حکومت اور نہ ہی اس سیٹ اپ کو مانتی ہوں ہمیں اس سیٹ اپ کو پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا عمران خان کی حکومت وقت سے بہت پہلے گر جائے گی مریم نواز کہتی ہے عمران خان سازش کے ذریعے اقتدار میں آئے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ساد رفیق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا پی ٹی آئی حکومت نے کسی کام پر توجہ نہیں دی صرف کرپشن کرپشن کا شور مچانا ہے تو پھر اس طرح ہی کر لیتے ہیں اس حکومت اور اس کے منڈیٹ کو کسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا بے روزگاری کی وجہ سے سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے ساد رفیق نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے تین مرتبہ وزیر آزم رہے ہیں سیاسی لیڈر سے متعلق ریمارکس سوچ سمجھ کر دینے چاہیے میاں نواز شریف پاکستان کے تین مرتبہ الیکٹڈ پرائمزٹر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں اور حکومتی جماعت جو ہے وہ غلط طور پر چیزوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش کرنے عمران خان کا کل کا بیان دیکھا جو قانون توڑے گا جیل میں ڈال دوں گا ان کو کتنا شوق ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا ایسا نظام بہتر نہیں ہوگا بہت سے صحافی اور سیاستدان اس وقت جیلوں میں ہیں رہنما نون لیگ نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہوں حکمران طبقے کا کام ہے کہ تہامل اور برداشت سے کاملے ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کیا جائے عمران خان کو سات سال کے پی کے اور دو سال وفاق میں ہو گئے ہیں عمران خان کو اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو پھر کب آنی ہیں اب عمران خان کوئی ناتجربہ کر آدمی تو اس طریقے سے نہیں رہے نا سات سالے سات سال کی ان کی حکمرانی ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ پر ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ حکومت کیا ہوتی ہے نواز شریف کو بانی متحدہ سے نہیں ملایا جا سکتا ساد رفیق کہتے ہیں عمران خان کو لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا بہت شوق ہے ایسے نظام بہتر نہیں ہوگا ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو پچیس لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھے سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیرہ ہزار چار سو اکتنس ہو گئی انسی اوسی کے مطابق فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا دو لاکھ اٹھانوے ہزار پچپن مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پندرہ اموات رپورٹ ہوئی جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چھے ہزار چار سو ننانوے ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سنتیس ہزار چار سو سرسٹھ پنجاب میں نے نانوے ہزار چھے سو پانچ خیبر پختونخواہ سنتیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس اسلام آباد میں سولہ ہزار چھے سو پچاس بلوچستان میں پندرہ ہزار تین سو دو آزاد کشمیر دو ہزار سات سو چون اور گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو آٹھ تعداد ہو گئی کرونا مزید پندرہ زندگیاں نگل گیا ملک بھر میں کرونا وائرس کے چھے سو پچاس نئے کیسیس کی تشخیص مجموعی کیسیس کی تعداد تین لاکھ تیرہ ہزار چار سو اکٹس تک جا پہنچی وکار حسین تیک ٹی وی پاکستان ٹی وی پاکستان